ناظرین آداب ازمت ٹائمز نیوز چانل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے موسیقی 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 5.5% Our early success has undoubtedly been our state of the art of our infrastructure. From well-equipied labs, libraries, to modern classrooms, that is felicited for the dynamic challenge of the future. We focused not only the strong academics, but also... It is really a very great and bright moment for us. And I am really, very excited that I come here to speak on behalf of your, our esteemed organization, Broadbizone World School, Hanoor. I am Mrs. Sukhada Das. It is my privilege that I am working as a principal over here. Which the school, Broadbizone World School, which has achieved an incredible milestone. Its first application in just its inaugural year. This is which the school, Broadbizone World School, which has achieved an incredible milestone. milestone. Its first application. It is my pleasure. My pleasure. My pleasure. So I am going at my pleasure. Thank you very much. This year. And I will be brought to you to day led to your pandemic. مہارشترا کئی جگہ سے لوگ آئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جتے بھی لوگ آج بینگلور میں رہتے ہوئے آج یہاں نہیں پہنچے اب اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے مدعوتوں کی ذریعے یا کوئی بھی حال کے لیے اگر رشتے اگر ڈیلے ہو رہے ہیں تو ایک بہترین سونہرہ موقع ہے آپ دیکھ سکتے کہ ہزاروں لوگ آئے ہیں لڑکی اور لڑکے والے اور ہر کلاسیفکیشن ادھر ہے ریجویٹس کے لیے الگ ہے انجینئرس کے لیے الگ ہے ڈاکٹرس کے لیے الگ ہے ہر ایک سکینڈ مہاریجرس جو بہت ہی زیادہ اس بار بہت زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سپریٹ ڈیویشنز کرنے کی وجہ سے کافی لوگ اس کو بہت آسانی سے اپنے رشتوں جوڑنے کے لیے ایک بڑی سہولت ہوئی ہے الحمدللہ میں چاہتا ہوں کہ جتے بھی لوگ ہی در آئے ہیں اس کا بھرپور پر فائدہ اٹھائے الحمدللہ اس کے ساتھ میں اپنا بات ختم کرتا ہوں اس کے لیے سپریٹ کونٹر کیا گیا ہے یہ کونٹر کے ساتھ جمعیا گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ لوگ جڑے گراجئٹس کے لیے تقریب گراجئٹس اور انجینئرس کے لیے تقریباً ساڑھے تین چار ہزار کے اپلیکیشنز آئے ہیں اور باقی لوگ کے لیے کب آئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ بھی آگے آئے ہیں اور اس میں حصہ لیں یا نا سوچے کہ یہ صرف ایک پرٹیکلر ایڈیوکیشن کے لیے ہے یا پرٹیکلر کولیوکیشن کے لیے ہے یہ ہری ایک کے لیے اگر آپ جتے زیادہ جڑیں گے ہوتا زیادہ اور اس کی بڑا سٹیج کا کیا جائے گا ہوتا بڑا فیسریٹیس کی جائے گی میں چاہتا ہوں کہ انہاریز بھی جڑے اور ہائر ہیلیٹ کلاس جو ہے وہ کیونکہ ان کا ریسپانس بہت کم ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس میں جڑے یہ پروگرام ہری ایک کے لیے ہے جو بھی مومن بندے بندیاں ہیں ان سب کے لیے ہے اگر آپ بہت بڑے بھی ہیں کولیفیکیشن تھے یا مالی حال آپ کے اچھی ہے اگر چاہتے ہیں کہ اچھے تھے اچھے رشتے آپ کے لیے چاہیے ہیں تو اچھے ہائی کلاس جو لوگ ہیں جو اچھے سے اچھا پڑے ہیں جو پوسٹ گراجئٹ سے گراجئٹ سے ہر رقم کے ادھر لوگ الحمدللہ آئے ہیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ موقع شاہد ہی سارے ہندوستان میں 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 نے کئی جگہ پہ میں نے گیا ہوں لیکن اس طرح سے فیصلیٹیز کہیں پہ بھی آویلیبل نہیں ہے اور اس کے بعد بھی آپ دینے کے بعد یہاں کونسلنگ سیکشن سے آپ سب کو ملایا جائے گا آپ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں آپ یہیں پہ آل موسٹ سا سمجھے آپ 75-80% تک اپنا کام مکمل کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے کونسلنگ آپ کو بہترین انداز میں آپ کو بٹھا کے آپ ایک دوسروں کو پورا ڈیٹیل جو بھی کرانا ہے بات کرانا ہے یا جو بھی آپ سے گفتگو کرانا ہے سب الحمدلللہ یہاں پہ ایک پلیٹ فارم پہ سب کچھ ہو سکتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے اور جتے بھی والینٹیوز ہے اور مسائدہ زینبہ education foundation کے لئے آپ اپنے دعائیں میں یاد رکھیں اور ہم سب کے لئے دعا کریں سلام علیکم سال ہے ہر سال جو ہے لگاتار کامیابی کے ساتھ یہ پروگرام کا انجام تک پہنچ رہا ہے اس سال کیا بڑوتری ہوئی ہے آپ کے ملاقات پروگرام میں آپ ایک نظر گھومائیں گے گروہن کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتے ہزار لوگ ہیں سارے کاؤنٹس بھرے میں ہیں اور باہر کا جو میدان ہے میدان بھی پورا بھرا ہو ہے آپ سکتے ہیں یہ پہلا دن ہے اور جس ابھی لنچ ٹیم ہے اور شام کو اور زیادہ ریسپانس آنے کا بہت زیادہ ہی امید ہے میں چاہتا ہوں کہ جتے زیادہ جڑیں گے جتے زیادہ جڑیں گے اور کئی لوگ ہیں جو صرف applications دے کے جا رہے ہیں میں کافی لوگ باہر ملا ہوں applications دے رہے جا رہے ہیں یہ غلط ہے applications دے کے جانے سے آپ کا کام نہیں ہوگا آپ کو سارا دن بیٹھنا پڑے گا لوگوں سے ملیے باتچیت کیجئے کانسلسلنگ سیکشن آپ بھی میدھائے سر رو برو ریاست ریاست کرناٹا کا مشہور معروف ادارہ ریاست کرناٹا کا مشہور معروف ادارہ سیدہ زینب ایڈیوکیشن فونڈیشن انسانیت کے خدمات کے خاطر خصوصاً خوم ملت کی خدمات کے لئے خائم کردہ ادارہ ہے اس ادارہ میں عربی کلاسز کمپیوٹر کلاسز تیلرنگ کلاسز فیشن ڈیزیننگ کلاسز عربی میں بات کرنے کے کلاسز کنڈا کلاسز تمام جو خوم ملت کے لئے خاص و خاص جو ہے میڈل کلاس اور جو ہمارے غربہ ہی ان کے لئے جو ہے مدرسے میں اس کا احتمام کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج جو ہے خوم ملت آج جو ہے کس حالت میں گزر رہی ہے خاص و خاص ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ شادی کرنا آسان ہے رشتے کو جوڑنا رشتے تائی کرنا آج کے دور میں بہت مشکل ہو گیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اللہ جتی خام صاحب جو سیدہ زینب ایڈیوکیشن فونڈیشن کے بانی اور چیرمن ہے اور ان کے اہلیہ محترمہ تحسین آرہ صاحبہ یہ خواتین کا مدرسہ ہے اور ان کی اہلیہ وہاں کے نائبے چیرمن نہیں ان دونوں کی نگرانی میں ان کی سرپرستے میں آج جو ہے روبرو پروگرام کیسا ہمارے لوگوں کو جو ہے رشتے جڑنے کے لئے آسانی کرنا انہوں نے سوچ کے کیا کیا سب کچھ امانا ہے ہزاروں کے لوگوں کو جمانا آج بروکرس لگ دو تین فوٹو آن لانکے دکھاتی ہیں مگر ہم جو ہے ہزاروں کے لوگوں کو ہندوستان کے جتنے ریاستیں ہی دور دور کی ریاستیں اور خصوصاً کرناٹا کے ریاست کے لوگوں کو جمانا بینگلور کے لوگوں کو ایک جگہی کھٹا کر کے رشتوں کو روبرو کرنا آگے آگے بٹھائے تو جو ہے رشتے تائے انہوں نے آسانی ہوتے کر کے نو سال سے جو ہے روبرو پروگرام ریاست کرناٹا کی سطح میں کر رہے تھے پچھلے دو سالوں سے یہ بینو لخوامی سطح میں یعنی انٹرناشنل لیول میں آج جو روبرو ہونے جا رہا ہے دوبائی سے بھی لوگ آئے ہیں وہیں اور دوسرے بینوری ممالکوں سے بھی فون کر رہے ہیں دوستو اس لیے جو ہے یہ جو پروگرام ہے سیدہ زینب ایڈکیشن فانڈیشن کا جو ہے پروگرام سما تمام پروگرام مفت آپ کے لئے فری جو بھی پروگرام جو سیدہ زینب ایڈکیشن فانڈیشن کا ہے مدرسے میں جو بھی تعلیم ہو رہی ہے وہ بھی فری رہیں گے اور جو بھی روبرو دیگر جو بھی پروگرام سے یہ بھی فری رہیں گے آپ کی خدمت میں آج صبح کے دس بجے سے شام کے سات بجے تک یہ پروگرام چل رہا ہے کل صبح کے دس بجے سے پھر رات کے سات بجے تک چلے گا میں اس میڈیا کے ذرے آپ تمام کو عدبن گزارش کروں گا کہ موقع پھر اور ایک سال آپ انتظار کرنا پڑے گا آپ جو آئے ہوئے ہی ماشاءاللہ بہت اتمنان سے بیٹھے ہوئے ہی پروگرام بہت اچھا چلنے میں آپ مدد کر رہے ہیں اور یہ خاص بات یہاں کی ہے میری آواز شاید آڈینس کو بھی جا رہی ہے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو یعلا ناک چلتے رہتے ہیں صرف یعلا ناک سن کے بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے یہ پروگرام کا نام روبرو ہے جی تھوڑا بہت بھی آپ کو پسند آجائے لڑکا اور لڑکی یہاں پہ بہت بڑا کاؤنسلنگ کا حال ہے آپ بالکل جا کے وہاں پہ کاؤنسلنگ کرنا بات کرنا پان دس منٹ وہاں وقت لگائیں گے تو آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ کوئی بھی روبرو یعنی کاؤنسلنگ کو جائے بغیر یہاں سے واپس نہ جانا اسی میں فائدہ ہے اس لئے میں پھر سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ آ جائے ہوئے ہی آپ تمام جو ہے اپنے دوست احباب ساتھیوں کو پڑیوسیوں کو جتنے ہوئے ہی سارے ہندوستان میں آج جو شوشل میڈیا ہے بہت بہت فاسٹ کمینکیٹ ہوتا ہے دوستو آپ تمام لوگوں کو اطلاع کرنا آپ تمام کل بھرپور تعداد میں آئیں گے کتنی تعداد میں آپ آئیں گے اتنے زیادہ رشتے تائے ہوں گے یہاں پہ ماشاءاللہ حتیق صاحب نے دیکھی ہے انجنیرز کی الگ کاؤنٹر ڈاکٹر کے لیے الگ گراجویٹس کے لیے الگ آئی ٹی ڈپلومہ کے لیے الگ ماشاءاللہ کتنا سندر بہت پیارا ہم خود یہ کر رہے ہی مگر ہمیں خوشی کا احسار ہو رہا ہے کتنا اچھا ہے ماشاءاللہ یا ایسا پروگرام سارے ہندوستان میں کہیں نہیں ملے گا اس لیے دوستو دیکھیں اور خوشی کی بات نماز کا انتظام کیا گیا ہے وضو کے پانی کا انتظام کیا گیا ہے اور سارے لوگوں کو جو ہے دو تین سال سے دیکھ رہے تھے کہ تمام لوگ یہاں پہ جو ہے کھانے کے لیے بہت دور جانا ہے ہماری ماں بہنیں کھانے کے بغیر صبح کے دس بجے شام کے ساتھ اس سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام رحمت اللہ وبرکاتہ جہین جہکر نڈکا میرے دوست ہونے والے کورپرٹر جناب بابو صاحب جو چاموڑیشی نگر سے ہوئے انشاءاللہ ہو جائے میرے آنے کی وجہ کیا دی گتو یہ بچھلے ایک سال پہلے میں یہاں پر خود میری بیٹی کا سیدہ زینب ایجکیشنل جو یہاں پر بہت سے ان کی طرف سے بہت سے اچھے دینی کام بھی ہوتے ہیں اور اچھے سوشل ایکیوٹیز بھی ہوتے ہیں تو ایک سال پہلے میں بھی میری بچھی کا اپنی پیشنل دیا تھا تو اس وجہ سے مجھے آج خاص کر یہاں پر دیکھنا ضروری تھا میں تو آنے کے بعد بابو بھائی ملے اور یہاں کے جو سی او ہے جناب آتھک صاحب آتھک گھومہ صاحب وہ تو میں بہتا ہوں کہ یہاں پر بہت اچھا کام ہو رہا ہے یہاں یہاں پر ایسے رشتے جو رو برو بول کر رشتے یہاں پر الحمدللہ اللہ تعالی نے انہیں توفیق عطا فرمایا ہے اس اسٹرس والوں کو کہ یہاں پر کچھلے سال 85% ہے نا سسکت سووے تھے رشتے جیسا اس کے اندر یہاں پر ہے نا ڈیورز بھی ہے ویڈو بھی ہے سیکنڈ شاڑی بھی ہے ہر کارٹیگری کے ہیں کارپینٹر کے ہیں ڈاکٹرز کے ہیں انجینئرز کے ہیں اور سی اے ہیں بہت سائی سے بہت سائی سے ہر کارٹیگری کے الگ الگ تو مجھے یہاں کا محول الحمدللہ کوئی دکھاوے والی بات نہیں ہے مجھے یہاں کا محول مجھے اور میرا بھائی بابو داکو اور افروز میرے ساتھی بہت سی ساتھی آئے باہر کھڑے لے ہیں تو اس لئے مجھے یہاں کا محول بہت پسند آیا ہے تو میں آپ لوگوں سے بھی گجارش کرتا ہوں صرف کرنا ٹکا نہیں ہندوستان کہ کونے سے بھی جہاں سے بھی آپ لوگ آ سکتے ہیں سال میں ایک بار نومبر کے مہینے پچھلے نو سال سے ان کا کام چل رہا ہے ان لوگوں کا یہ سیدہ زینب ایجکشنٹر والوں کا کام پچھلے نو سال سے کام چل رہا ہے تو آج یہاں پر خاص کر میں خصوصی مہمان بن کر نہیں آیا ہوں میں کیا صرف ایسے یہاں کا سروے کرنے کے لئے ہم لوگ آئے ہیں انشاءاللہ اللہ کے اوپر امید ہے آپ لوگ بھی آئیں گے اور بڑھ اداروں کی بہت ضرور تھے آج اور خاص کر میں نو سال سے کرنا ٹک بینگلور میں چل رہا ہے اس کے بعد ڈسٹرک وائز کرنے کا ارادہ ہے ڈسٹرک وائز انٹر اسٹیٹ ٹمیل نادو جو ہمارا بارڈر لگتا ہے تیلنگانہ ٹمیل نادو گوہ کیرلا ایسا ہے نا کرنے کا ہم لوگ یہ ٹرس کا ارادہ ہے تو ہم اللہ تعالیٰ ان ٹھے جیسے ہر ایک جتنے بھی سوشل ایڈیز ہیں سب کے لئے میرے اور بابودہ کی طرف سے اور ہماری سارے ٹیم جو ہندو مسلم سوشل ایک بھر دس ہے سب کی طرف سے آپ لوگوں کو جہ بھی ہماری مدد ہوں کبھی بھی ہماری بھی مند ہے شکل جائے ہیں جائے کرنا تظارم کی مجھر کریں جad مندر ویڈیس کردی رسکل جائے دیس سلام علیہ وقت میں اگرام کرتے ہیں ہمارے کے ساتھ ایسا کچھے کے لئے حتیم کی حرمتی تحرمیت باستیر وقلیتی سوچانک وقلیتی کلیتی روزار ہمارے کے لئے ایسا کچھے ایسا کچھے ہیں کہ ایسا کچھے اور ایسا کچھے ہیں نوستانیوں کے لئے اچھی طور پر ایسا کچھے ہیں موسیقا وصیم اکبر وصیم اکبر 34 years بی سیویل کر چکے ہی 5.5 کا ہیٹ ہے بارہ سال وصیم اکبر کوئی ہی زمیدار وصیم اکبر کیا ہے آپ دیں کوئی انٹریسٹ ہی لڑکی سائیڈ لڑکی والے کوئی انٹریسٹ ہی بی سیویل بی سیویل ہاتھ اٹھاؤ بھیجو ادھر سید میر محیب احمد سید میر محیب احمد 36 years ان کی عیج ہے 5.3 ان کا ہیٹ ہے 80,000 ماہنا تنخواہ لکھی ہوئی ہے گینگلور کے رہنے والے ہیں کوئی ذمہ دار ہیں کیا میر محیب احمد کے ذمہ دار والدین ہاتھ اٹھائیے محمد دستگیر 30 موسیقی